اسلام علیکم نوول کلیشن کے پریٹ فارم پر میری کہانی کا لیسنرز اور ریڈرز آپ سب کیسے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پور امید ہوں کہ آپ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ دنیا کے جس کونے میں جہاں کہیں بھی آباد ہوں گے آپ لوگ خوش ہوں گے شاد ہوں گے آباد ہوں گے آپ لوگ نہ صرف اپنا بلکہ اپنی فیملیز کا بھرپور خیال رکھ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو حل کرے تو آج ہم سب مل کر نوول کلیشن کے پریٹ فارم پر سننے کے لیے جا رہے ہیں سلفائٹ نور آج پود کا لکھا ہوا ایک خوبصورت نوول آئیے شروع کرتے ہیں پولیس کو دیکھ کر کافی لوگ رفو چکر ہو گئے تھے کیا ہو رہا ہے یہاں پر پولیس انسویکٹر نے تارک کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھا تھا تارک کی تو سٹ پٹا گیا تھا یہ شخص بلاوجہ گھر میں گھس کر مارنے کی دمکی دے رہا ہے انسویکٹر صاحب آسیاں بیغم کا گلہ رند کیا تھا اس سے پہلے تارک کچھ کہتا وہ تین سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اسے ہتھ کڑی لگائی تھی جب امامہم نے حمدان انکر کو کول کی وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے علاقے کے کمیشنر انہیں اچھی طرح سے جانتے تھے ان کے فون کول کرنے پر ایس پی خود آیا تھا تارک کو گرفتار کرنے معذرت چاہتے ہیں سیر صاحب ایس پی حمدان انکر سے محاطب ہوا تھا معذرت کی ضرورت نہیں ہے اسے لے جائیں اور کڑی سے کڑی سزا دیں وہ تارک کی طرف دیکھ کر خون خان لہجے میں بولے تھے پولیس تاری کو لے کر چلی گئی تھی آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو چلیں امام مسجد نے باقی رکے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جو تماشائی بن کر تماشا دیکھ رہے جو اتنے بزدل تھے کہ حق کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تھے وہاں ہر کسی کو اپنی جان پیاری تھی ہمارا معاشرے کا یہی علمیہ ہے جہاں پر کوئی غریب لڑکی تھوڑی سی اُبرتی ہے اسے یوں خاموش کروا دیا جاتا ہے بہت سی لڑکیوں کو بے موت مار دیا جاتا ہے امام صاحب مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے امدان صاحب نے امام مسجد کو جاتے دیکھا تو کہا وہ رک گئے تھے اور ساتھ میں وہ سمجھدار اور اقلمد حاجی بھی تھا جو محلے کا سربراہ کہلاتا تھا جس کی اپنی بیٹی کی بارات نے آئین موقع پر آنے سے انکار کر دیا تھا وجہ جو بھی تھی لیکن الزام لڑکی پر آیا تھا تارک کہتا رہا تھا لیکن پولیس والا نے اس کی ایک نہ سنی وہ اسے لے گئے تھے جی کہیے امام مسجد نے عزت سے جواب دیا تھا اسے حمدان صاحب شخصیت سے ہی کوئی بڑے آدمی لگے تھے جو بہت سلجھے ہوئے تھے میں اپنی چچا جات قزن آسیا سے جو پچھلے دس سالوں سے بیوگی اور غربت کی زندگی گزار رہی ہے نکاح کرنا چاہتا ہوں کیا میں کر سکتا ہوں کیا اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے وہ سنجیدہ سا پوچھ رہا تھا لوگ جات چکے تھے صرف حاجی صاحب اور امام مسجد وہاں موجود تھے آسیا بیگم کو تو جیسے کرنٹ لگا تھا ان کا سر چکرا کر رہ کیا تھا پہلے تارک نے ایک ڈراما لگایا اور اب حمدان نہیں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور بہت ہی نیک کام ہے اور یہ حدیث سنائی شادی سنت ہے ام المومنین سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت سے ہے پس جو شخص میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں لہٰذا نکاح کرو کیونکہ میں تمہاری کسرت کی بنا پر دیگر امتوں پر فخر کروں گا وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب امام مسجد نے شائستگی سے جواب دیا تو پھر آپ اس نے کام کا فریضہ سر انجام دے میں آسیا اور بچوں کو آج ہی اپنے ساتھ لے جاؤں گا یہاں پر یہ لوگ محفوس نہیں ہیں ہمارے ساتھ چلو امام مسجد نے انہیں مسجد کی طرف چلنے کا اشارہ کیا تھا وہ کچھ کہے بینا ان کے پیچھے چلے گئے تھے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے آسیا بیگم سیر پکڑ کر بیچ گئی تھی امی مان جائیں انکار مت کیجئے گا ہم دان انکل بہت اچھے ہیں وہ آپ کا بہت خیال رکھیں گے ہانم نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تھا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسے دن بھی دیکھنے پڑیں گے وہ رو دی تھی ماما روئے نہ جواد ان سے لپٹ گیا تھا کتنی ہی دیر ماہم اور ہانم نے انہیں سمجھایا تھا آسیا بیگم حالات سے ہار گئی تھی ایک گھنٹے بعد ان کی رضا مندی سے حمدان صاحب اور آسیا بیگم کا نکاح کروا دیا گیا تھا اور محبت کی خوبصورتی تو یہ ہے کہ وہ ملے تو محرم بن کے ملے تقریباً رات نو بجے وہ لوگ حمدان صاحب کی خواہ پہنچے تھے ان کا گھر بہریہ ٹاؤن میں تھا آسیا بیگم تو اتنا بڑا گھر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی ایک پیک میں ان کے چند کپڑے تھے جو ملازموں نے آگے بڑھ کر آسیا بیگم کے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا وہ بہت روئی تھی وہ سب ہی روئے تھے ان سب کے لیے یہ حادثہ تکلیف دیتا جتنا رونا تھا تم نے رو لیا آسی آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو نہیں آئے گا وہ کتنی سنجید کی سے کہہ رہے تھے وہ لاؤنچ میں بیٹھے تھے ہانم کا صرف درد سے پھٹ رہا تھا تارک نے جو کیا تھا آج وہ ناقابل فراموش تھا صبح وہ کتنی خوشی خوشی گئی تھی یونیورسٹی داخلے کے لیے اب ایک ہی رات میں ان کی زندگی بدل گئی تھی رزیہ مہین کے ساتھ والے کمروں کو ہانی اور ماہم بیٹی کے لیے صاف کر دو فٹا فٹ وہ حکم دے رہے تھے ماہم گھور سے ایک مرازم کو دیکھ رہی تھی اس کی تیز نظروں نے ملازمین کی گنتی بھی کر لی تھی غلام دین کھانا لگاؤ میں فرش ہو کر آتا ہوں جی صاحب ملازم جو ان سب کو حیرت سے دیکھ رہے تھے اس کے حکم پر دوڑے چلے گئے تھے آپ لوگ بھی فرش ہو جائیں بیٹا وہ اوپر دائیں طرف ماہی کا کمرہ ہے وہاں چلی جائیں اور چینج کر لیں پھر سب کھانا کھاتے ہیں ان کے کہنے کی دیر تھی جواد نے اوپر کی طرف دوڑ لگا دی تھی خانم اور ماہم آگے پیچھے سیڑھیوں کی طرف بڑی تھی اور آسیا بیگم بھی صوفے سے اٹھ کر ان کے پیچھے جانے لگی تھی کب حمدان کی آواز گونجی کہاں جا رہی ہو آسی ہمارا کمرہ ادھر ہے آسیا بیگم کے قدم رکے تھے وہ اس بات میں سرخلاتی حمدان کی پیچھے چلی گئی تھی ماہم نے مشکل سے اپنی مسکراہت زبت کی تھی اوپر مرو خانم نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا اور وہ کھل کھلاتی اوپر کی جانے بڑھ گئی تھی مار تھا کہ بینا جوڈن کو گھر کاٹنے کو دور رہا تھا اس کی حالت بری تھی بال بکرے پڑے تھے شیو بڑی ہوئی تھی اب کوئی اس کا خیال رکھنے والا نہیں تھا ماہم آپ کیوں چلی گئی ہیں خالی گھر میں اس کی آواز گونج کر رہ گئی تھی وہ رو رہا تھا اور پھر نم آنکے لیے اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا وہ اب کچھ ڈھونڈ رہا تھا کوئی ایسا سراخ جو اسے اس شخص تک لے جائے جو اس کی ماں کی موت کا ذمہ دار تھا اسے یاد تھا مار تھا اکثر لکڑی کا باکس کھولے بیٹھی رہتی تھی وہ اب اس کی علماری کھولے اس باکس کو ڈھونڈ رہا تھا اس کے سر پر خون سوار تھا وہ اپنی ماں کی کی گئی ہر نصیحت کو بھول گیا تھا کچھ دیر بعد وہ اس باکس کو ڈھونڈنے میں کام جاب ہو گیا تھا جس پر موٹا سا تالہ لگا تھا لیکن بہت کوشش پر بھی اسے چابی نہیں ملی تھی وہ اس باکس کو پکڑے اب کچھن کی طرف بڑھ گیا تھا یقیناً وہ اس تالے کو توڑنے والا تھا حمدان صاحب کا موبائل کب سے رنگ کر رہا تھا آسیا علچن زدہ نظروں سے کبھی موبائل تو کبھی واشروم کے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ کپڑے بدل رہا تھا کچھ دیر بعد وہ شلوار کمیس پہنے باہر نکلے تھے وہ آج بھی اتنے ہی جوان نظر آ رہے تھے جتنے بائیس سال پہلے بلکہ اب اس کی شخصیت مزید روبدار ہو گئی تھی تو ملا ہے تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو یہ میری عمر محبت کے لیے تھوڑی ہے ایک ذرا سا غم دورا کا بھی حق ہے جس پر میں نے وہ سانس بھی تیرے لیے رکھ چھوڑی ہے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے آسی اب یہ تمہارا گھر ہے اسے تم نے ہی سنبھالنا ہے وہ شاید اس کی الچن بھام کہتے اس سے پہلے وہ کچھ کہتی موبائل پر دوبارہ رنگ ہوئی تھی موبائل کی سکرین پر حشام جبیل چمک رہا تھا اسلام علیکم انکل ان کے فون اٹھانے پر وہ دوسری طرف سے آواز عبری تھی والیکم اسلام کیسے ہو حشام بیٹا وہ فریش فریش سے پوچھ رہے تھے جی انکل الحمدللہ آپ سنائے کیسے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں سناو برخوددار کیسے یاد کیا مجھے وہ انکل بابا سائن کسی فائل کا پوچھ رہے تھے حشام کی بات پر حمدان صاحب کا کہہ کہاں ابرہ تھا زیاد جبیل تمہیں وزنسمن بنا کر دم لے گا حشام مجھے یقین ہے وہ دلچسپی سے کہہ رہے تھے بس انکل جتنا مرضی دور رہ لوں بابا سائن پھر مجھے گسیٹ لیتے ہیں اس وزنس کی دنیا میں حشام نے گہری سانس لیتے ہوئے بتایا چلو کوئی بات نہیں میں فری ہو کر خود بات کرتا ہوں تمہارے بابا سے تم پریشان مت ہو حمدان صاحب اسے تسلی دیتے فون بند کر چکے تھے ماہین کا کمرہ بہت خوبصورت تھا وہاں موجود ہر چیز بہت قیمتی تھی اس کی الماری میں بہت سے نئے کپڑے لٹکے ہوئے تھے ماہم نے چینج کر لیا تھا البتہ ہانم گھر کی کھولے آس پاس کا معاینہ کرنے میں مگن تھی اس نے کبھی آسائشوں والی اور برینڈڈ زندگی گزارنے کی خواہش نہیں کی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی اس کے ساتھ کیا کرنے والی تھی چاروں طرف ویسے ہی بڑے بڑے بنگلے تھے گلیاں کھلی اور ساف ستریں تھی یہ ٹریس مجھے عجیب تو نہیں لگ رہا نا ماہم کی آواز پر وہ چونکی تھی اس نے ماہین کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو بڑے تھے البتہ شرٹ چھوٹی ہونے کی وجہ سے ٹھیک لگ رہے تھے انکل نے ہمارے کپڑے نہیں لانے دیئے اب میں اور کیا پہنتی خانم نے گھوننے پر ماہم بڑھ بڑھائی تھی آرجے میرا موبائل دو مکی چل آیا تھا وہ لوگ رات کے اس پہر ٹاؤن میں ووک کر رہے تھے مکی پچھلے ایک گھنٹے سے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا تنگ آ کر آرجے نے اس کا موبائل چھین لیا تھا تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے کیا آرجے کو غصہ آیا تھا رات کی خاموشی میں ان کی آوازیں گونج کر رہ گئیں تھی شور کی آواز پر خانم نے چونکر نیچے کی جانب دیکھا تھا روشنی میں اسے گھر سے باہر دو تین لڑکے گزرتے دکھائی دیئے تھے وہ ایک دم چونکی تھی سیاہ رنگ کی جیکٹ پہنے گنے بالو والے لڑکے پر اسے روحان جبیل کا احساس ہوا تھا استغفراللہ اس نے اپنی ہی سوچ پر اللہ سے معافی مانگی تھی نا جانے وہ شخص کہاں سے جہن میں آ گیا تھا ملازمہ انہیں کھانے کے لیے بلانے آئی تھی اور وہ سر جھٹکتی کھڑکی سے ہٹ گئی تھی وہ پانچ منٹ میں موہ ہاتھ دھوکر نیچے جانے کے لیے تیار تھی ماہم سکون سے آرام دے بیٹھ پر لیٹی تھی اسے اپنی زندگی میں آنے والی یہ تبدیلی بہت پسند آ رہی تھی آجاؤ ماہم کھانا کھانے چلتے ہیں ہانم نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اسے پکارا تھا رکوہانی ماہم کی آواز پر وہ پلٹی تھی تم کپڑے تبدیل نہیں کروگی ماہم نے پوچھا تھا کیوں کیا ہوا ان کپڑوں کو ابھی صبح ہی تو پہنے تھے بلکل نیا سوٹ ہے میرا ہانم حیران ہوئی تھی نہیں میرا مطلب اس واری علماری میں سارے نئے کپڑے ہیں جو استعمال نہیں کیے گے تو اس لیے ماہم بات دوری چھوڑ گئی تھی میں نہیں چاہتی کہ کل کو ہمدان انکل کی بیٹی کو پتا چلی اور وہ کہے کہ ہم نے آتے ہی اس کی ہر چیز پر گفزہ کر لیا یار تم آگی کا کیوں سوچتی ہو ماہم جنچلائی تھی ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں ہے لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا جس چیز پر جس انسان کا نام لکھا ہوتا ہے وہ اسے ہی ملتی ہے ماہم نے بیٹ سے اترتے ہوئے کہا تھا وہ اکثر چھٹ جاتی تھی خانم کے فلسفوں سے باقی تمہاری مرضی ہے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی اور اس کے پیچھے پیچھے خانم بھی اگلے دن دوپہر کی کھانے کے بعد ہمدان صاحب انہیں شوپنگ کروانے مول لے آئے تھے انہوں نے سب کو ان کی پساندر ضرورت کی ہر چیز دلائی تھی وہ پہلی بار پیسہ خرچ کر کے اتنا خوش ہوئے تھے یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا یہ اکثر رشتوں کے معاملے میں غریب ہوتے ہیں کچھ یہی حال سیتھ ہمدان کا بھی تھا جس کے پاس پیسے تو بہت تھے لیکن خرچ کرنے والے نہیں تھے سوائے ماہی کے جو ان کے پاس رہتی ہی نہیں تھی اب اتنے سارے رشتوں کو پا کر وہ کافی خوش اور خود کو پرسکون محسوس کر رہے تھے ان کے ہوتے ہوئے بھی آسیا نے اتنے سال غربت میں اپنی خواہشات کو ختم کرتے گزار دیئے تھے یہ چیز ان کے دل میں فانس کی طرح اٹکی تھی اب وہ اس چیز کا ازالہ کرنا چاہتے تھے جو کہ کافی حد تک کر چکے تھے آنی بیٹا صبح سے آپ کی کلاسیں سٹارٹ ہو رہی ہیں تیاری کر لی آپ نے وہ بہت پیار سے پوچھ رہے تھے جی انکل دیکھا تھا میں نے تیاری کیا کرنی ہے ابھی یونیورسٹی جا کر ہی کچھ ہی لمح ہوگا خانم نے جواب دیا تھا ٹھیک ہے میں نے رحیم ڈرائیور کی ڈیوٹی لگا دی ہے وہ پک اور ڈروپ پیا کرے گا آپ کو یہاں سے آپ کی یونیورسٹی کافی فاصلے پر ہے تھی انکل وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی اس کی یونیورسٹی شروع ہونے والی تھی یعنی اس کی روٹین بدلنے والی تھی محلو اور خانم دونوں کیفیٹیریا میں موجود تھی جنت روڈ بہت خوبصورت ہے نا خانم نے جوس کا سپ لیتے ہوئے کہا ہاں تمہیں ہاں چیز میں خوبصورتی نظر آتی ہے ہانی اب دیکھ لو سیمت پتھر سے بنے اس روڈ میں ایسی کیا خاص بات ہے جو تمہیں یہاں بیٹھنا اچھا لگتا ہے محلو مسکر آئی تھی میں نہیں جانتی مجھے اس جگہ میں اتنی دلچسپی کیوں نظر آتی ہے میں نہیں جانتی یہ روڈ مجھے کیوں اچھا لگتا ہے شاید اس لیے کہ اس روڈ کا نام جنت ہے وہ خود ہی اپنے سوالوں کا جواب دے چکی تھی کیفے کے بالکل سامنے ان کا ڈپارٹمنٹ تھا اچانک انہوں نے بہت سارے سٹورنٹس کیوں جا رہی ہیں کیا کوئی خاص وجہ ہے خانمبر بڑھائی تھی سب سٹورنٹس جلدی سے آ جائیں آر جے سنگنگ کرنے لگا ہے ڈپارٹمنٹ کے گیٹ پر کھڑے ہو کر ایک لڑکے نے نعرہ لگایا تھا آر جے کے نام پر خانم کے کان کھڑے ہوئے تھے اسے اتنا یاد تھا کہ ماہم اور جواد کسی آر جے کے بہت بڑے فین تھے وہ دونوں بھی سٹورنٹس کے پیچھے پیچھے دپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تھی گیٹ سے اندر داخل ہونے پر دونوں طرف گراؤنڈ تھا دائیں طرف سٹورنٹس کا ایک حجوم لگا ہوا تھا ایک خوشکوار سی دھون خانم کی کانوں سے ٹکرائی تھی اور بے خود سی اس حجوم کی طرف بڑھتی چلی گئی تھی ایکسیوز می تھوڑا سائٹ پر ہو جائیں پلیز خانم نے آر جے کے گرد گھیرہ ڈالے سٹورنٹس سے درخواب کی تھی وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی اور پھر پتھر سے بنے بینچ پر گٹار ہاتھ میں تھامے پرم گناتے شخص کو دیکھ کر ہانم کو حیرت کا شدید جھٹکہ لگا تھا اسے دپارٹمنٹ کی پوری بلڈنگ اپنے اوپر گرتی محسوس ہوئی تھی روحان جپیل یہاں وہ بڑ بڑ آئی تھی وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی کالیج میں ہونے والی ایک ایک بات اور آر جے سے ملاقات اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی وہ سٹوڈنٹس کے ہجون سے پیچھے ہٹتی جا رہی تھی اس نے کبھی خواب میں بھی روحان جپیل سے دوبارہ سامنا کرنے کا نہیں سوچا تھا ہانی کہا جا رہی ہو تم ادھر آؤ جلدی محرون نے اسے پیچھے ہٹتے دیکھا تو کہا لیکن وہ شوکت تھی وہ واپس کیفے چلی گئی تھی مل نیلز کیفے جو بہت شاندار اور جدید طرز کا نہیں تھا بلکہ ایک عام سا اور سادہ سا کیفے تھا اس کی خوبصورتی وہاں موجود درخت تھے لمبے اور گنے درختوں کے نیچے بھنا یہ کیفے آنے والے کو اپنی طرف کھینچتا تھا کیفے کے بالکل سامنے جنت روڈ کے دوسری جانب ان کا ڈپارٹمنٹ تھا مولیکیولر بائیولوجی انٹ مولیکیولر جینکٹ ایم ایم جی وہ اس سبجیکٹ میں ماسٹرز کرنے آئی تھی اور یہی ڈپارٹمنٹ کا نام تھا کتنی ہی دیر وہ خاموش بیٹھی رہی تھی کیا اسے سب یاد ہوگا کیا پھر وہ مجھ سے کوئی بدلہ لے گا خانم کی ذہن میں سوال کسی آندھی توفان کی طرح اٹھ رہے تھے کیا واقعی روحان جبیل ہی آج یہ ہے اسے یقین نہیں ہو رہا تھا جو ابھی ہیں لیکن وہ میرے ڈپارٹمنٹ میں کیا کر رہا ہے وہ سچ میں گھبرا گئی تھی اس سے پہلے وہ مجھے دیکھے مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے خانم نے فیصلہ کیا اپنا بیگ اٹھایا اور یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیئے تھے وہ تیز تیز چل رہی تھی جیسے ابھی وہ اسے دیکھ لے گا اور پھر ٹیچر جی کہہ کر اس کا مزاق اڑائے گا بڑا گیٹ باہر سے آنے جانے والوں کے لیے تھا جبکہ وہ دوسرے تھوڑے سے فانسلے پر بنے چھوٹے گیٹ کی جانی بڑھ گئی تھی جس سے باہر نکلنے پر ایک چھوٹا سا رستہ بنا تھا جو بریش تک جاتا تھا یہ رستہ پیدل آنے جانے والے سٹوڈنٹس کے لیے تھا جس کی دونوں جانب بار لگی تھی وہ اب تیزی سے بریش کی چیڑیاں چڑھ رہی تھی جو ڈبل روڈ کروز کرنے کے لیے بنایا گیا تھا تقریبا پندرہ منٹ کے وقت میں وہ کیفے سے بریش کروز کر کے اب ہوسٹل کے گیٹ پر پہنچ گئی تھی یونیورسٹی کے دوسری جانب ہوسٹل لے دیا تھا جو باہر سے بریش کی مدد سے اور اندر سے انڈر پاس کی مدد سے یونیورسٹی سے ملحقہ تھا انکل میں سوچ رہی ہوں کہ ہوسٹل شفٹ ہو جاؤں یہاں سے یونیورسٹی کا فاصلہ بہت ہے کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور پھر میری کلاسز بھی سیکنڈ ٹائم ہوتی ہیں انکل رہیم صبح جواد کو سکول چھوڑنے جاتے ہیں اور پھر بارہ بجے مجھے یونیورسٹی لے کر جاتا ہے پھر جواد کو لے کر آتا ہے اور پر شام کو واپس مجھے وہ سارا دن اسی کام پر لگا رہتا ہے وہ آج پہلے دن یونیورسٹی گئی تھی اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بہریہ سے یونیورسٹی کا سفر کافی ہے اور ٹرافک کی وجہ سے وہ آج پہلے ہی دن لیٹ ہو گئی تھی بہت سوچنے پر اس نے حمدان انکل کے سامنے تجویز پیش کی تھی لیکن ہوسٹل میں رہنے کی کیا ضرورت ہے آسیا بیگم پریشان ہوئی تھی امی پریشانی ہوگی نا سب کو اب ایک دو دن تک ماہم کا ریزلٹ آ جائے گا پھر اس کا ایڈمیشن ہوگا ڈرائیور انکل کس کس کو پک اینڈ ڈروپ کی سروز دیں گے اور پھر میری کلاسیز بھی شام تک ہوتی ہیں بھاقائدگی سے نہیں ہوتی ہانم نے تفصیل سے جواب دیا تھا حمدان انکل گہری سوچ میں تھے لیکن بیٹا ہوسٹل میں تو کافی مشکل ہوگی نا وہاں کا رہن سہہن محول اور پھر کھانا پی نا وہ بھی فکر بند نظر آ رہے تھے انکل میں سنبھال لوں گی ساب سب اب ایڈمیشن لیا ہے تو مشکلات بھی برداشت کرنی پڑھیں گی نا وہ مسکر آئی تھی ایک بار پھر سوچ لیں جی انکل میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے حمدان آپ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں یہ تو جس باتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتی ہے ایک دن لیٹ ہو گئی تو کیا ہوا ہوسٹل رہنے کی اجازت میں نہیں دے سکتی اگر مشکلات برداشت نہیں کر سکتی تو پڑھائی چھوڑ دے لیکن میں اسے ہوسٹل نہیں جانے دوں گی آسیا بیگم نے خفتی سے اپنا فیصلہ سنایا تھا امی آپ کیوں کہیں نا کہ آپ کا دن نہیں لکے گا ہانی کے بغیر ماہ ہم نے مو بنایا تھا اور امی آپ بلکل مت جانے دینا اسے ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ڈرامی میں ڈائیلوگ سنا تھا کہ ہوسٹل میں رہنے والی لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے ماہ ہم نے اپنی طرف سے کام مکمل کیا تھا ماہ ہم بری بات بیٹا ایسا نہیں کہتے ہائی اللہ نہ کرے آسیا بیگم کا دل دہل گیا تھا جبکہ ہانم کے گھونے پر ماہ ہم نے مشکل سے اپنی مسکراہت ضبط کی تھی ایسا کچھ نہیں ہے آسیا وہاں سب کچھ اچھا ہے ویسے تو وہ لاہور میں رہنے والوں کو ہوسٹلز الارٹ نہیں کرتے لیکن میرے جاننے والے ہیں انشاءاللہ کام ہو جائے گا ہمدان انکل کی بات پر ہانم نے شکریہ ادا کیا تھا لیکن ہوسٹل میرا دل نہیں مانتا ہمدان آسیا بیگم روحانسی ہوئی تھی کچھ نہیں ہوتا آسیا ماہی کو دیکھو وہ بھی تو رہ رہی ہے اور وہ بھی دوسرے ملک میں اپنے بچوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے انشاءاللہ وہ ہمیشہ مصفت سوچتے تھے آسیا بیگم جانے کائل ہوئی تھی یا نہیں لیکن انہوں نے اس بات پر سر ہی لا دیا تھا سب بہت اچانک ہوا تھا ماہی بیٹا بتانے کا ٹائم ہی نہیں ملا وہ ماہی سے بات کر رہے تھے ایک پل کے لیے تو ماہی کا دل بھی ڈر سا گیا تھا اپنے باپ کی دوسری شادی کا سن کر حالانکہ اس نے ہی مشورہ دیا تھا لیکن جلد ہی وہ سنبھل گئی تھی کوئی بات نہیں بابا وہ زبردستی مسکر آئی تھی تم آسیا سے بات کرو میں آتا ہوں کچھ دیر تک وہ موبائل جس پر ویڈیو کول چل رہی تھی آسیا بیگم کو پکڑا کر کمرے سے باہی چلے گئے تھے وہ دونوں ہی ڈر رہی تھی دونوں کو خوف تھا کہ نا جانے سامنے والے کا رویہ کیسا ہوگا ماہی نے شاہستگی سے سلام کیا تھا اور اس سے زیادہ پیار سے آسیا بیگم نے جواب دیا تھا چہرے سے ہی ماہی کو آسیا بیگم مانے ماہی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا آنٹی مجھے نہیں بتا ماں کیسی ہوتی ہے اس کا پیار کیسا ہوتا ہے میرے لیے میری ماں میرے بابا ہی تھے انہوں نے بہت مشکلوں سے پالا ہے مجھے میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں آپ سے درخواست ہے پلیز کبھی میرے بابا کو مجھ سے دور مت کیجئے گا میرا اس دنیا میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے ماہی کا دل بھر آ گیا تھا اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی بے شک اس نے اپنے باب کے چہرے پر خوشی میں سوس کر لی تھی لیکن ایک سو تیلی ماں کا جو خاکہ اس کے ذہن میں بنا ہوا تھا وہ ڈر گئی تھی ماہی کی بات سن کر آسیا بیگم کے دل کو کچھ ہوا تھا اس نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا یہ تو وقت اور حالات اسے یہاں تک لے آئے تھے اور وہ اچھے سے جانتی تھی کہ حمدان اس کے بچوں کو اپنے بچے ہی سمجھ رہے تھے اور ان کی شفقت اور محبت دے رہے تھے بدلے میں وہ خود ایسا ہی کرنا چاہتی تھی ماہی بیٹا آپ پریشان نہ ہو حمدان پر سب سے پہلی اور سب سے زیادہ حق آپ کا ہے میں مجبور نہ ہوتی تو کبھی آپ سے حمدان کو نہ چھینتی شکری آنٹی ماہی کو ان کی باتوں میں سچائی محسوس ہوئی تھی اس کے اندر تک سکون اتر گیا تھا محرون خانم کو وہاں نہ پا کر اپنے آس پاس نظریں دڑائی تھی لیکن وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی یہ ہانی کہاں چلے گئے وہ حیران ہوئی تھی وہ خود آرجے کی بہت بڑی مدار تھی آرجے اس کے قزن مستقیم کا دوست تھا وہ اکثر و پیشتر مستقیم سے اس کا ذکر سنتی رہتی تھی تصویروں میں دیکھا تھا اسے لیکن کبھی ملی نہیں تھی مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس روحان جبیل کا خانم ذکر کرتی وہ آرجے ہی تھا خانی محرون نے پاگلوں کی طرح آواز لگائی تھی اور پھر حجوم سے ہٹ گئی تھی اب وہ اس کا نمبر ملا رہی تھی کہاں ہو تم اس کے ہیلو کہنے پر محرون نے بھار کھانے والے انداز میں پوچھا تھا وہ اسے ڈپارٹمنٹ اور کیفے ہر جگہ ڈونڈ چکی تھی ہوسٹل ہوں خانم نے پرسکون سے لہجے میں جواب دیا تھا ہے نا ابھی ایک کلاس رہتی ہے محرون کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہانم کو اچانک کیا ہوا تھا میرا سر درد ہو رہا تھا اس لیے آ گئی ہائے سر میں درد کب ہوا ابھی کچھ دیر پہلے تک تو تم ٹھیک تھی محرون نے اچھمبے سے پوچھا یار اب کیا فون پر ہی پوری تفشیش کرو گی جاؤ جا کر کلاس لو اور میرے بھی نوٹس لے لینا وہ غصے سے کہہ کر فون بند کر چکی تھی اس کو کیا ہو گیا ہے محرون کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اب وہ بھی کہاں کلاس لینے والی تھی موبائل بیک جالنے کے بعد وہ خود بھی ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل آئی تھی جب محرون کو پتا چلا تھا کہ ہانم ہوسٹل رہے گی اس نے رو دھو کر گھر میں سب کو منا لیا تھا وہ اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی وہ دونوں بچپن سے ایک کلاس اور ایک ہی ادارے میں پڑھتی آئی تھی اب کیسے محرون اس کے اکیلی کو جانے دیتی اور وہ دونوں ایک ہی ہوسٹل میں ایک ہی کمرے میں رہتی تھی جورڈن اس ورکس کا تعلیٰ توڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا اب وہ اسے لیے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نمی سی تھی دکھ بہت گہرا تھا جو اس کی روح تک کو جلسا گیا تھا ورکس میں اس کی ماں اور باپ کی بہت سی تصویریں تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہے تھے جورڈن نے کبھی اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا تصویر میں موجودہ شخص بہت وجیہ تھا وہ مشرقی مرد تھا شاید اسی لیے مار تھا اس پر دل ہار گئی تھی تصویروں کے علاوہ اس باکس میں سے ایک لوکٹ نکلا تھا جس پر جبیل لکھا ہوا تھا نفرت کی ایک اور لہر جورڈن کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا مسٹر جبیل میں تمہیں ختم کر دوں گا وہ چیخ رہا تھا وہ پاگل ہو گیا تھا ہاں پاگل اپنی ماں کے دکھ میں یا میں پوچھ سکتی ہوں کہ ایسی کیا آفت آ گئی تھی جو تم یوں ریپارٹمنٹ سے بھاگ آئی مہرو نے بیک کو بیک پر پھینکتے ہوئے سکون سے بیٹھی ہانم سے پوچھا ویسے ہی مجھے بھوک لگی تھی کیا تم پاگل ہو ہانی مہرو اس کی منطق پر حیران رہ گئی تھی تمہیں کیا آفت پڑی تھی جو میرے پیچھے پیچھے بھاگ آئی ہو خانم نے الٹا سوال کیا کیونکہ تم وہاں سے چل ہی آئی تھی میں اس لیے آ گئی تو میں بھی اس لیے آ گئی تھی کہ وہاں پر وہ آ گیا تھا وہ کون مہرو اس کی بات پر چونکی تھی وہی روحان جبیل منحوس خانم نے موبائل کو پٹکتے ہوئے کہا کون روحان جبیل مہرو حیران تھی اسے نہیں پتا تھا کہ آر جے ہی روحان جبیل تھا جیسے ہانم کو نہیں پتا تھا کہ روحان جبیل ہی آر جے تھا وہی تمہارا کرش آر جے ہانم نے جلے کٹے لہجے میں جواب دیا تھا کیا سچ میں مہرو کو لگا تھا جیسے کوئی دھماکہ ہوا ہو اسے یاد آیا تھا روحان جبیل جس نے کالیج میں ہانم کی ناک میں دم کر دیا تھا اوہ کیا واقعی کیا آر جے ہی روحان جبیل ہے وہی روحان جو کالیج میں تھا ہاں وہی ہانم کو کوفت ہوئی تھی قسم کھاؤ مہرو کا غصہ رفو چکر ہو گیا تھا اب وہ دلچسپی سے پوچھ رہی تھی اس کے اس طرح کہنے پر ہانم نے اسے گورا تھا جبکہ مہرو نے ڈھیٹ من سے دانت نکالے تھے مزا آنے والا ہے پتا ہے وہ ہمارا ہی کلاس فیلو ہے ہمارے دپارٹمنٹ کا ہمارے بیچ کا کیا مہرو کی بات سن کر ہانم کرنٹ کھا کر اچھلی تھی ہاں میرا کزن بتا رہا تھا میں نے بہت سنا تھا اس کے بارے میں صبح میں اس سے ملوں گی میرا کزن ملوائے گا اور تمہیں میں اپنے کزن سے ملواؤں گی مستقیم عرف مکی آج یہ کا بہت اچھا دوست ہے مہرو اور بھی کچھ کہہ رہی تھی جبکہ خانم کی شکل دیکھنے کے لائق تھی آنسو اسی اپنے گلے میں اٹکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے وہ ہمارا کلاس پہلو کیسے بن گیا اسی سال اس نے پری میڈیکل میں ایف ایسی کی ہے ایم ایسی سے پہلے بی ایسی کرنی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ ماسٹرز میں کیسے آ گیا وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی وہ سب کر سکتا ہے کچھ بھی جتنا میں نے سنا ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں لگتا کہ اس کے لئے مشکل ہوگا ایڈمیشن لینا کوئی نہ کوئی جگار لگا لیا ہوگا پہرو اپنی دھن میں کہہ رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ کالیج میں آرجے نے خانم کے ساتھ کیا کیا تھا خانم نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا اس نے خانم کے چہرے پر غور نہیں کیا تھا جس پر پریشانی واضح تھی کیسے ہیں آپ بی جان اور بابا سائن کیسے ہیں ہشام نے گاڑی پار کی اور باہر نکلتے ہوئے کان سے لگائے فون پر بی جان سے پوچھا تھا میں ٹھیک ہوں بیٹا میرا فون نہیں اٹھایا اور ناکود کال کی ہے بی جان اب سردہ سی کہہ رہی تھی ان کے لہجے میں دکھ محسوس کر کے ہشام کا دل دکھا تھا ایک بات پوچھوں آپ سے بی جان ہشام نے مول میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا تھا وہ کچھ ضروری چیزیں لینے آیا تھا ہاں پوچھو بیٹا بی جان بابا سائن آپ سے اتنی محبت کیوں نہیں کرتے جتنے چھوٹے بابا سائن حیدر جبیل جنہیں سب لوگ شاہ جبیل کہتے تھے چھوٹی ماں آئیشہ جبیل سے کرتے تھے ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی چھوٹے بابا سائن نے دوسری شادی نہیں کی وہ اب تک انہیں چاہتے ہیں اور ایک میرے بابا سائن ہے جنہیں آپ کی زیادہ فکر نہیں ہوتی جس سوال سے بی جان ڈر رہی تھی کہ ان کی اولاد ان سے وہ سوال نہ کر لے وہی سوال آج ہشام کے لبوں پر آ ہی کیا تھا بی جان کا دل دکھ سے بھر گیا تھا وہ زیادہ جبیل کی پسند نہیں تھی وہ ان سے عمر میں بڑی تھی بی جان سے شادی زیادہ جبیل نے اپنے خاندان کی روایات کے لیے کی تھی ان کے خاندان میں لڑکے اور لڑکیوں کی شادی سید خاندان میں ہی کی جاتی تھی نہیں تو ایسی بات نہیں ہے بیٹا وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور خیال بھی رکھتے ہیں بی جان نے جھوٹ بولا تھا اچھا مجھے کچھ کام ہے ہم پھر بات کرتے ہیں وہ حشام کی بات سنے بینا ہی فون بند کر چکی تھی حشام ایک گہری سانس لے کر رہ کیا تھا وہ سر جھٹ کر ایک کچھ چیزیں چیک کرنے شیلف کی طرف بڑھا تھا جب اچانک چونکا اس سے کچھ فاصلے پر ایک لڑکی سفید سکاف سے ہجاب کی یہ کھڑی تھی اس کے چہرے کا رخ دوسری جانت تھا حشام تھٹکا تھا اسے سفید دوبٹا اور کالیج کے ایک کمرے میں بیٹھی امہ حانم یاد آگئی تھی وہ بے احتیار ہی اس لڑکی کی جانب بڑھا تھا ایکسیوز میں حشام نے پکارا تھا لڑکی نے مڑ کر دیکھا تھا اور پھر اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی حشام جبیل ماہی کا موہ حیرت سے کھول گیا تھا اور شیشو پنج میں مبتلا اس دشمن جہاں کو تکنے لگی تھی کبھی خود کو خود سے جگڑتے دیکھا کبھی شب تنہائی میں خود کو تڑپتے دیکھا روئے اتنا کے دامن بھی گھو دیا آنسووں سے تو کبھی روتے روتے خود کو مسکراتے دیکھا کبھی ناراض ہوئے خود سے اتنا کہ مر جانا چاہا تو کبھی آئینے میں خود کو مناتے دیکھا کبھی مسکرانے لگے دیکھ کر تصویر تیری تو کبھی آنسووں میں خود کو ڈوکتے دیکھا کبھی جنونِ عشق میں لکھ دیا نام تیرا دیواروں پہ تو کبھی بے بسی میں تیرا نام خود کو مٹاتے دیکھا کبھی بہت تڑپا میں تیری یاد کے عالم میں تو کبھی تجھے یاد کر کے خود کو بہلاتے دیکھا اتنا سب ہونے کے بعد وقت ایک تجربہ ہوا حاصل تیرے بعد جب بھی دیکھا تو خود کو سنبھلتے دیکھا اگلے دن خانم خود کو بہت پرسکون کر کے ڈپارٹمنٹ گئی تھی اس نے خود سے اہت کیا تھا کہ وہ آج جے کو پہچانے کی نہیں اور اسے بھی میں یاد نہیں ہوں گی خانم نے خود کو تسلی دی تھی وہ دونوں ابھی ڈپارٹمنٹ سے کچھ فاصلے پر تھی جب دوسری جانب سے اچھلتے کوتے ڈپارٹمنٹ کی طرف آتے مکی کی نظر مہرو کے ساتھ چلتی خانم پر پڑی تھی وہ دنگ رہ گیا تھا وہ ایک جھٹکے سے رکا تھا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا مہرو کے ساتھ جو لڑکی تھی کیا وہ واقعی وہی تھی جسے وہ جانتا تھا وہ سو فیصد وہی تھی ہانی مکی نے زیرے لبد ہرایا تھا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ خانی کو یوں اپنے سامنے دیکھے گا مکی مہرو کی آواز پر اس کا سکتہ ٹوٹا تھا مکی خانم کو اپنے ساتھ لیے اسی کی طرف بھر رہی تھی کہاں گم ہوتے ہو تم مکی اس سے ملو یہ میری سب سے پیاری دوست ہے امہانی اور افخانی اصل جھٹکہ مکی کو اب لگا تھا اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے امہانی یہ نام وہ کتنی مرتبہ آرجے کے مو سے سن چکا تھا اس کے پریشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ ہانی ہی امہانم تھی اور ہانی یہ میرا کزن ہے مستقی اور افخ مکی سب اسے مکی ہی بلاتے ہیں اسلام علیکم خانم نے مسکرا کر سلام کیا تھا اسے وہ لڑکا حلیے سے تھوڑا عجیب لگا تھا مکی نے ہاتھ بڑھا کر اپنی پیشانی پر آئے پسینے کو ساف دیا تھا اگر آرجے کو پتا چل گیا کہ اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکا تھا مجھے کچھ کام ہے میں آتا ہوں وہ بینہ سلام کا جواب دیئے واپس پلٹ گیا تھا مکی بات سنو تم آرجے سے ملنے آئے ہوئے ہوگے نا پیس مجھے اس سے ملوا دو مہرو چل لائی تھی لیکن وہ تیز تیز قدم اٹھاتا سٹوڈنٹس کے خجوم میں غائب ہو گیا تھا تمہیں کیا ضرورت ہے آرجے سے ملنے کی خانم کا موڑ بگرا ویسے ہی آل دل کر رہا تھا آرجے کون سا روڈ ڈپارٹمنٹ آتا ہے کل آیا تھا اتنے دنوں میں آج پتا نہیں وہ آئے گا یا نہیں محروض سے ملنا چاہتی تھی جبکہ خانم نے اس کی اس خواہش پہ افسوس کیا تھا ہشام ہاں ماہی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے ہشام جبیل کڑا تھا اور تو اور اس نے خود ہی ماہی کو مخاطب بھی کیا تھا ماف کیجئے گا میں کوئی اور سمجھا تھا وہ معذرت کرتا پلٹ گیا تھا بات تو سنیں ہشام وہ اس کے پیچھے لپکی تھی الفتہ ایک تم دل ڈوب کر اُبڑا تھا جب ہشام نے کسی اور کا ذکر کیا تھا پچھلے کچھ دنوں سے ماہی کے سر میں درد رہنے لگا تھا اور بال بھی روکھے سے ہو رہے تھے آسیا بیگم نے اسے تین چار آئل کو میچ کر کے بالوں میں لگانے کا کہا تھا اس پقت اس نے وہی کام کیا ہوا تھا ایلا کو کچھ چیزیں لینی تھی وہ ماہی کو زبردستی اٹھا لائی تھی اور ماہی نے بالوں کو باندھ کر گلے میں لڑکا سکاف سفید سکاف سر پر ہجاب کی طرح چھپے چھے لے لیا تھا اس پر ہشام دھوکہ کھا گیا تھا آپ یہاں کسی ڈھونڈ رہے تھے ماہی نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے پوچھا تھا جبکہ ہشام کو کوفت ہوئی تھی وہ اب خود کو کوس رہا تھا کہ کسی بھی انجان لڑکی کو مخاطب کرنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو اس سے مطلب میس ماہین اس نے چہر کر سرد سے لہجے میں پوچھا تھا ماہی کے چہرے کا رنگ ایک دم پھیکا پڑا تھا نہیں میں وہ ماہی سے کوئی جواب نہیں بنا تھا اللہ حافظ وہ سپارٹ لہجے سے کہتا آگے بڑھ گیا تھا جبکہ ماہی ایک بار پھر اسے نم آنکھوں سے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی وہ دونوں سیمنار روم میں بیٹھی تھی خانم نے شکر ادا کیا تھا اب تک اسے آج کے ہی نظر نہیں آیا تھا دپارٹمنٹ میں موجود دیبیٹنگ اینڈ لٹریری سوسائٹی نے ایک سیمنار رکھا تھا اس سوسائٹی کا مقصد سٹوڈنٹس میں اور خاص طور پر نئے آنے والے سٹوڈنٹس میں شعور کو اجاگر کرنا تھا یہ سوسائٹی دپارٹمنٹ میں ہر ہفتے میں ایک بار سیمنار کرواتی تھی جہاں سٹوڈنٹس کو بولنے کا موقع دیا جاتا تھا پینل ڈسکشن ہوتی تھی سٹوڈنٹس اپنے لیڈر خود چنتے تھے اور پھر مختلف موضوعات پر بحث شروع ہوتی تھی سوسائٹی کا پریزیڈنٹ محمد عثمان ملک دپارٹمنٹ کا سب سے سینئر سٹوڈنٹ تھا جو کافی ذہین اور سمجھدار انسان تھا آہستہ آہستہ سیمنار روم سٹوڈنٹس سے بھرنے لگا تھا دپارٹمنٹ کے دو ٹیچرز وہاں پر کوارڈینیٹر کے طور پر موجود تھے خانم کو یہ سب کافی دلچسپ لگ رہا تھا پریزیڈنٹ کی پرسنیلٹی اچھی ہے خانم نے کمیت کیا تھا سیمنار شروع ہو چکا تھا ٹائس پر کھڑے ہوئے عثمان ملک نے بولنا شروع کیا تھا میں یہاں پر تمام نیو سٹوڈنٹس کو ویلکم کرتا ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا سیمنار کروانے کا مقصد سٹوڈنٹس کو بولنے کا موقع دینا ہے ہر انسان کے ذہن میں ہر موضوع سے متعلق کچھ نہ کچھ سوال ہوتے ہیں اور انہی سوالوں کا جواب دینے میں ہر بار نئے موضوعات لے کر آتا ہوں سلام دعا کے بعد وہ بہت شائستگی سے کہہ رہا تھا اس بار میرا موضوع بہت عام سا ہے لیکن صرف سننے اور دیکھنے میں میں اور میری ٹیم اس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہیں گے کچھ الگ طریقے سے آپ کے سوال ہوں گے اور ہمارے جواب آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام سے لوگ ڈرتے کیوں ہیں لوگ اس مذہب کو ایک فوبیا سمجھتے ہیں کیا مطلب اس کا اب مذہب پر بحث ہوگی خانم کو برا لگا تھا سن تو لو یار وہ کیا کہہ رہا ہے باقی بعد میں فیصلہ کرنا محروں نے اسے چپ کروایا ہم ان پہلووں پر روشنی ڈالیں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر لوگوں کو اسلام فوبیا ہے اور کن باتوں اور کاموں سے ہم اس فوبیا کو اور اسلام کے ساتھ لگے دہشت گردی کے ٹائٹل کو ختم کر سکتے ہیں اس نے اپنے پہلے ممبر کو دعوت دی تھی جس نے اسلام کی حقیقت پر روشنی ڈالی تھی اور بتایا تھا کہ کیسے اسلام عمد اور سلامتی والا مذہب ہے اس کی تقریر سون کر سوڈنٹس کافی پرچوش ہو گئے تھے اسلام ایک حقیقی اور بہترین مذہب ہے اب اس پر میں اپنی بہت خونہ ہاتھ ٹیم ممبر کو دعوت دوں گا وہ لڑکی سٹیج پر آئی تھی اور اس نے دلائل اور واقعات سے ثابت کیا تھا اسلام ایک بہترین اور حقیقی مذہب ہے یہ موضوع ایسا تھا کہ وہاں بیٹھا کوئی بھی سٹوڈنٹ مذہب پر سوال نہیں اٹھانا چاہتا تھا چونکہ نئے سال کا آغاز تھا تو سیمنار کا آغاز بھی اللہ اور اس کے دین سے کیا گیا تھا اینی قویسٹن؟ لڑکی نے تقریر کرنے کے بعد سٹوڈنٹس سے پوچھا تھا اس کی تقریر پر پورا حال تالیوں سے گونچ اٹھا تھا بے شک وہ اچھا بولتی تھی I have a question miss آغاز پر سب نے پلچ کر دیکھا تھا آرجے سب سے آخر میں بیٹھا تھا اور اس وقت وہ کھڑا تھا اپنا سوال لیے یہ کر بایا ہانم نے اسے دیکھ کر اپنا چہرہ چھپایا تھا جیسے وہ اسے ہی ڈھونڈ رہا ہو آپ نے کہا کہ اسلام ایک حقیقی مذہب ہے میں اس موضوع پر میں کچھ کہنا چاہوں گا کیا میں وہاں آ سکتا ہوں اس نے پوچھا تھا yes sure please عثمان ملک نے اسے آنے کی اجازت دی تھی وہ پورے اعتماد سے قدم اٹھاتا اسٹیج کی طرف بڑھا تھا یہ کیا کرنے والا ہے ہانم کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا اسے یقین تھا وہ کچھ الٹ ہی بولنے والا تھا ڈائس پر پہنچنے کے بعد آرجے نے اپنا موبائل سامنے نظر آئیسکرین یعنی پروڈیکٹر سے اٹیج کیا تھا اچانک اس سکرین پر ایک بہری جہاز نظر آنے لگا تھا وہاں بیٹھا ہر سٹوڈنٹ حیران تھا سب دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے وہ نہیں جانتے کہ اس جہاز کا مصحف سے کیا تعلق تھا اب وہ ڈائس سے اسٹیج کی طرف چلا گیا تھا یہ جو آپ ایک بہری جہاز دیکھ رہے ہیں نا یہ آپ کو پاگل کر سکتا ہے آرجے نے بولنا شروع کیا تھا سٹوڈنٹس توجہ اب میں آپ کو ایک ماما بتانے لگا ہوں جس نے گزشتہ دو ہزار برس سے انسانی دماغ کو پل پلہ کیے رکھا ہے جون جون دماغ کی وسط بڑھتی جا رہی ہے اتنا ہی یہ ماما دہیں بناتا جا رہا ہے دماغ کی آپ بھی سنیے اور دماغ کے پیچ ڈھیلے کیجئے یہ ماما پچاس برس بعد از مسید اور کے ایک یونانی ڈرامانیگار اور رائٹر پلوٹوش نے اپنے ڈرامے بادشاہ تھیسس کی زندگی میں پیش کیا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ تھیسس اور نوجوان ایتنا شہزادی دور دراز کے رومی جزیرے سے ایک پریٹ سے لکڑی کے ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے اور یونانی جزائر کی سیر فرمائی یہ شاہی جوڑا یونانیوں میں بہت متبرک سمجھا جاتا تھا بلکہ یونان کے مرکز ایتنس کا نام ہی اتنا شہزادی کے نام پر ہے بعد میں رفتہ رفتہ ایتنس کے بادشیوں نے اس تاریخی جہاز کو تھسس کا جہاز نام دے کر تبرک کے طور پر اپنی بندرگاہ میں کھڑا کر لیا یہاں تک کہ ڈھائی سو برس بیٹھ گئے اور بادشاہ ڈیمٹریس کا دور آ گیا اس طرح جیسے جیسے اور جہاں 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 جہاز کی لکڑی شکستہ ہوتی گئی اس کی جگہ نئی لکڑی لگا کر جہاز کو درست کر لیا جاتا کچھ عرصے بعد پورے جہاز میں کوئی حصہ بھی ایسا نہ رہا جو تبدیل نہ ہو گیا ہو اس زمانے کے فلوسفروں نے اس جہاز کے متعلق عجیب خیالات رکھنے شروع کر دیئے کچھ فلوسفر کہتے تھے کہ چونکہ پورا جہاز بدل چکا ہے اس لیے اب یہ متبرک جہاز نہیں رہا کچھ نے کہا کہ ان تبدیلیوں کے بعد بھی یہ وہی جہاز ہے وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوا تھا اور پھر بولنا شروع کیا تھا تو سٹوڈنٹس پلوٹوش پوٹتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے یقیناً آپ میں سے زیادہ تر یہی سوچیں گے کہ یہ آئین وہی جہاز ہے اگر ایسا ہے تو آگے سنیے صدیوں بعد سالمی صدی میں تھومس ہوبز نے اس معمہ پر کام کرنا شروع کیا اس نے حل دینے کی بجائے جان بوجھ کر معمہ مزید پچیدہ کر دیا پہلے تو کچھ بھی رائے رکھ سکتے تھے مگر آپ جو بھی رائے رکھیں گے ہر صورت میں نتائج سنگین ہو سکتے ہیں جیسے اگر کائنات میں ہماری زمین کے علاوہ کہیں اور زندگی بھی ہے تو وہ وہ اور اگر ہم اکیلے ہیں تو شدید شاوہ اس کی بات پر ہال میں سٹوڈنٹس کی دھیمی دھیمی ہنسی کی آواز بونج گئی تھی تھامس نے اس مامنے میں مزید تفصیل شامل کرتے ہوئے کہا کہ بالفرض اس متبرک جہاز کے پیتھلے تمام تختی اور جو بھی تبدیل کیا گیا تھا ان سے جہاز دوبارہ بنا کر بندرگاہ میں کھڑا کر دیا جائے تو اب آپ کے پاس دو جہاز ہوں گے ایک تبدیلیوں میں سے گزرا ہوا جہاز اور ایک اصل لکڑی سے بنا ہوا جہاز سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے تھیسس کا جہاز کون سا ہے وہ ایک بار پھر خاموش ہوا تھا خانم آنکھیں سکیڑے اور کان کھولے اس سے سن رہی تھی وہ کافی دلچسپ باتیں کر رہا تھا سٹوڈنٹس کے ذہن میں کھل بلی سی مچ گئی تھی پلوٹ آرش سے پہلے ہیرا کلیٹیس اور پلاچو بھی اسی قسم کا سوال پوچھ چکے تھے انہوں نے پوچھا تھا کہ ایک لکڑھارے نے اپنے کلھارے کا دستہ تبدیل کروایا کچھ عرصہ بعد دستے میں لوہے کی تیز دھار تبدیل کروا لی کیا وہ کلھارہ وہی ہے یا کوئی اور ہو چکا ہے تھومس نے یہاں بھی پنگا لیا اور پوچھا کہ کلھارہ کے قدیم پرزوں کو جوڑ کر اگر کلھارہ بنا لیا جائے تو اب وہ دو کلھارے ہوں گے سوال یہ ہے کہ اصلی والا کلھارہ کون سا ہے ہال میں گہری خاموشی چھائی تھی پہنے والا کلھارہ اصلی ہے جس لڑکی نے تقریر کی تھی اس نے بلا احتیار ہی جواب دیا تھا نہیں بعد والا اصلی ہوگا ایک سٹوڈنٹ نے ہال سے جواب دیا تھا اور لڑکی کی نفی کی تھی آر جے کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی تھی ایک دلچسپ کھیل کا آغاز ہوا تھا اس فلس فیانہ مومے کا سائیڈ ایفیکٹ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک قانونی جنگ کی صورت میں نظر آیا تھا تفصیل کے مطابق اٹھالہ سو چون میں امریکی جہاز یو ایس ایس کانسٹرلیشن بنایا گیا اور اس نے سو برس امریکہ کی سروس کی رفتہ رفتہ اس کے حصے تبدیل ہوتے گئے تب اسے بالی چمور کے اجائب گھر میں منتقل کر دیا گیا انیس سو نوے میں اس جہاز کے قدیم حصوں کو جوڑ کر جہاز دوبارہ تقلیق کر لیا گیا تاریخ دانوں نے کیس دائر کر دیا کہ تبدیلیوں میں سے گزرا ہوا جہاز ہی اصلی ہے پرانی لکڑی والے جہاز کو یو ایس ایس کانسٹرلیشن نہ کہا جائے یہ کیس دو ہزار چار تک بھی حل نہ ہو سکا اب جب بھی کوئی افسر ریٹائر ہوتا ہے اور نیا افسر آتا ہے وہ اپنی مرضی سے کسی ایک جہاز کو اصل مان لیتا ہے تب اس کے خلاف حسب زائی کا سازش شروع ہو جاتی ہیں جاپان میں شنٹو مذہب کی عبادت کہیں مذہبی رسوم کے سلسلے میں ہر بیس برس بار دوبارہ تعمیر ہوتی ہیں مگر پھر بھی انہیں قدیم عبادت کہیں کہا جاتا ہے ایک عبادت کا باسٹھ بار تعمیر نو سے گزری پھر بھی وہ قدیم کہلاتی ہے جبکہ دوسرے مذہب کے لوگ ان شنٹو عبادت کہوں کی قدامت کو تسلیم نہیں کرتے ہیر اقلیتز نے اس معاملے کا حل پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب تم دریاء میں قدم رکھتے ہو تو ہر لمحہ نہ دریاء وہ رہتا ہے اور نہ ہی تم لیکن اس تبدیلی سے شناخت نہیں بدل جاتی سومس نے اعتراض کیا کہ بھئیہ دریاء میں صرف پانی بدلتا ہے کنارے نہیں بدلتے اس لیے دریاء کی مثال غلط ہے ہر دور میں مختلف فلسفیوں نے اس معاملے کا حل پیش کیا ہے مگر ان تشریخات میں نقائص ہمیشہ موجود رہے ہر حل اپنے آپ کو غلط ثابت کر دیتا تھا یہ سب فلسفیوں کا قیال تھا اب آتے ہیں سائنس کی طرف کچھ پل خاموش ہونے کے بعد وہ دوبارہ بولنا شروع ہوا آج اکیسویں صدی میں بھی یہ معاملہ جون کا تون موجود ہے اور کئی اشقال میں سامنے آیا بل فرض ایک انسان کے جسم کے تمام ازلات رفتہ رفتہ ٹرانس پلانٹ ہو جاتے ہیں دل اور دماغ سمیت تب اس انسان کی اصل شناخت کیا ہوگی ابھی ایسا مکمل طور پر ہوا تو نہیں مگر مستقبل قریب میں ہونے لگ جائے گا ہر پانچ سے سات برس کے اندر انسان میں موجود تمام ایٹم نئے ایٹموں سے تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں اس دوران شکل و صورت اور جسم بھی بدل جاتا ہے پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک انسان کئی بار بدلتا ہے جو ایٹم براہ راست ہوا میں جھڑ جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت کسی اور انسان کے جسم میں شامل ہو جاتے ہیں یعنی آپ کے جسم میں چند عرب ایٹم شاید علامہ اقبال کے ہوں کچھ ایٹم قائد اعظم کے ہوں گے کچھ ہٹلر کے اور کچھ گوتم بود کے بھی ہوں گے آپ کے اپنے ایٹم بھی دوسرے متعلقہ یا غیر متعلقہ انسانوں میں ہوں گے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بے شمار لاشیں اس وقت آپ کے جسم سے باہر کسی نہ کسی صورت موجود ہیں میرا خیال ہے کہ پیناڈول کھالے یعنی دریاء تو بدلتا ہی ہے تم زیادہ بدل جاتے ہو بلکہ بلکہ نئے جسم کے مالک ہو جاتے ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصلی والے آپ کون ہیں ہر انسان میں اس کا اپنا جسم تو موجود ہی نہیں دوسرے زندہ مردہ انسانوں سے ادھار لیا ہوا ہے اس نے سٹوڈنٹ سے سوال کیا تھا لیکن کسی کے پاس جواب نہیں تھا یہی تھیسس کے جہاز والا معمہ ہے جو خود تبدیلی سے نہیں گزر رہا جوں کا تو وہیں کھڑا ہے وہ اسٹیج پر کبھی دائیں تو کبھی بائیں چل رہا تھا تو یہ تھا تھیسس کے جہاز کا معمہ جو سات سمندر عبور کرتا ہے اور زیادہ تر لا جواب رہتا ہے اب آپ مجھے بتائیے میس کہ آپ نے کہا اسلام حقیقی مذہب ہے جب سے دنیا بنی ہے بہت سے مذاہب گزرے ہیں آپ کے خدا نے چار پیغمبروں پر کتابیں نازل کی ہیں اور آخر میں قرآن نازل کیا اور اسلام کو حقیقی مذہب قرار دے دیا گیا یعنی عبادت خدا کی ہی کرنی تھی سبھی مذاہب میں تو قدیم مذاہب بہت سی تبدیلیوں میں سے گزر کر موجودہ دور تک پہنچتے ہیں سوال یہ ہے کہ مذہب کی اول ساخت پر اسرار کیا جائے یا تبدیلیوں میں سے گزرے مذہب پر اعتماد کیا جائے آپ نے کہا تھا کہ پہلے والا کلھارہ اصلی تھا اور آپ اپنی تقریر میں کہہ رہی ہیں کہ بعد میں آنے والا اسلام حقیقی مذہب ہے اس سے پہلے والے نہیں میرا آپ سے سوال ہے میس کہ اگر کلھارہ پہلے والا اصلی اور حقیقی تھا تو تبدیلیوں سے گزر کر آخر میں آنے والا مذہب اسلام حقیقی کیسے ہو سکتا ہے آرجے نے لڑکی کی طرف رکھ کر کے پوچھا تھا لڑکی سمیت پورے ہال کو سامپ سون گیا تھا وہاں بیٹھے کسی شخص نے گمان نہیں کیا تھا کہ وہ انہیں انہی کے موضوع میں بری طرح سے پسا دے گا ہانم کا محیرت سے کھل گیا تھا وہ جانتی نہیں تھی کہ آرجے کیا چیز تھا کیا وہ اتنی گہرائی میں جاتا تھا چیزوں کو لے کر اسے اپنے دماغ میں درد کی ایک ٹیس اٹھتی محسوس ہوئی تھی یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے ہانم نے غصے سے پانس بیٹھے محرم کے کان میں کہا تھا آرجے کو لاکھوں لوگ جانتے تھے اور لاکھوں لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ ملحد تھا اس کے کسی مذہب سے تعلق نہیں تھا لیکن لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا تعلق سید خاندان سے تھا موسیقی موسیقی